اسلام علیکم ڈیئر سٹورنٹس میں ہوں غلام رسول ہم آج کی وڈیو میں فارم ڈی کے فال ایڈمیشن 2024 کے سلسلے میں بات کریں گے ڈیئر سٹورنٹس انسٹیٹوٹ آف ہیلتھ سائنسز آئی ایچ اس مردان نے فارم ڈی کے فال ایڈمیشن 2024 جو انسی ہیں وہ سٹارٹ کر دی ہیں ڈیئر سٹورنٹس آپ کو انسٹیٹوٹ آف ہیلتھ سائنسز مردان کے بارے میں بتاتے چلیں تو یہ ایک پرائیوٹ سیکٹر انسٹیٹوٹ ہے جس کی ایفیلیشن عبدالولی خان یونیورسٹری مردان کے ساتھ ہے اس ادارے میں اس وقت فارم ڈی کے فال ایڈمیشن 2024 جو انسی ہیں وہ سٹارٹ ہو چکے ہیں اسی وڈیو کی ڈسکرپشن میں آن لین اپلائے کرنے کا لنک بھی موجود ہے اور اس کے بعد اس ادارے کی ویب سیٹ کا لنک بھی موجود ہے جس پر کلک کر کے آپ مزید انفارمیشن جو انسی وہ آپ گیٹ کر سکتے ہیں ڈیو سٹورنٹس آپ کو فارم ڈی کے الیجیبیلٹی کریٹریے کے بارے میں بتائیں آپ کا ایفیسی پری میڈکل ہونا ضروری ہے آپ نے انٹر میڈٹ میں فزیکس بیالوجی کمیسٹری یہ تین سبجیکس دیو سٹورنٹس آپ نے ضرور پڑے ہوں اگر آپ کا پہلے ایفیسی پری میڈکل کا ڈسپلن کے لیے رہے تو آپ پھر بھی فارم ڈی کے ڈگری پرورام میں اپلائے کرنے کے لیے الیجیبیل ہیں یا اگر آپ کا پارٹ ون کے لیے رہے پارٹ ٹو کے ریزلٹ کا آپ بیٹ کر رہے تو اڈیو سٹورنٹس آپ پھر بھی اپلائے کر سکتے ہیں آپ کے کم از کم ساٹھ فیصد نمبر ہونے ایفیسی پری میڈکل میں ضروری ہیں سیکنڈ نمبر پہ اگر ہم اس کے ڈیوریشن کی بات کریں اس کے دورانیے کی بات کریں فارم ڈی پانچ سالہ ڈگری پرورام ہے یہ سمیسٹر اور اینول سسٹم دونوں میں افر ہوتا ہے اور ڈیو سٹورنٹس اگر ہم اس کے میرٹ کی بات کریں فارم ڈی کا گورنمنٹ سیکٹر کے یونیورسٹیز میں جو میرٹ ہے وہ ڈیو سٹورنٹس ایٹی پرسنٹ سے لے کے نائنٹی پرسنٹ پلس پہ رہتا ہے اور پرائیوٹ سیکٹر میں اڈمیشن کی بات کریں تو آپ کے کم از کم ساٹھ فیصد نمبر ایفیسی پری میڈکل میں ہونے ضروری ہیں تو پھر پرائیوٹ سیکٹر کے یونیورسٹیز یا پرائیوٹ سیکٹر کے انسٹیٹوٹ آپ کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں اگر ساٹھ فیصد سے آپ کی ایک پرسنٹ بھی کم ہوگی تو ڈیو سنس آپ کو اڈمیشن نہیں ملے گا اس کی بیسک روئیرمنٹی ساٹھ فیصد ایفیسی پری میڈکل کے نمبر ہے اور اس کے پر ایفیسی پرسنٹس اگر ہم اس کے فی پیکجز کی بات کریں گورنمنٹ سیکٹر کے کسی ادارے سے اگر آپ فارم ڈی کرتے ہیں تو آپ کا کم از کم سات سے آٹھ سے دس لاکھ روپے میں یہ ڈگری کمپلیٹ ہو جائے گی آٹھ سے دس لاکھ روپے میں اگر آپ کسی پرائیوٹ سیکٹر میں ڈیو سٹوئنٹس موف کرتے ہیں پندرہ سے بیس لاکھ روپے بیس سے پچیس لاکھ روپے بھی مطلب کے باز جنگرس سے چارج کر رہی ہیں اور وہ ایسے ہے کہ کم از کم ہڑائی لاکھ روپے ایک سمیسٹر کی فی چارج کی جا رہی ہے جب دس سمیسٹر ہیں تو آپ خود ساب لگا لیجیے ایک سال کی آپ کی پانچ لاکھ روپے فیس بنتی ہے اور پانچ سال کی پچیس لاکھ روپے فیس بنے گی بیس سے پچیس لاکھ روپے آپ کا خرچ پرائیوٹ سیکٹر کی انیورسیز میں آ جاتا ہے پندرہ سے میں بیس پچیس لاکھ روپے بچوں گے یہ بتاتا ہوں بعض ادارے جانسے ہیں وہ تقریباً ڈیڑھ لاکھ روپے دو لاکھ روپے میں بھی اپنا جو سمیسٹر ہے وہ آفر کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد ڈیو سٹوڈنٹس اگر ہم اس کے ایمپلائیمنٹ ایریا کی بات کریں تو سب سے پہلے تو فارم ڈی کر لینے کے بعد آپ کل کو اپنی جو فارمیسی ہے وہ رن کر سکتے ہیں آپ کے پاس سب سے پہلی مطلب یہ پرمیشن ہوتی ہے نمبر ایک نمبر ٹو پہ گورنمنٹ سیکٹر کے ہسپٹیلز کے اندر فارم ڈی کر لینے کے بعد جاب زفر ہوتی ہیں نمبر تین پہ پرائیوٹ سیکٹر کے ہسپٹیلز کے اندر جاب زفر ہوتی ہیں نمبر فور پہ ڈیو سٹوڈنٹس فارمسٹیٹیکل کمپنیز جانسی ہیں وہ جاب زفر کرتی ہیں نمبر فیفت پہ ڈیو سٹوڈنٹس پیرامیڈکل انسٹیٹیوٹس جان ٹو ایئس ڈیپلومہ اگر آفر ہو رہے ہیں وہاں جاب زفر ہوتی ہیں اور نمبر سکس پہ ڈیو سٹوڈنٹس فارم ڈی کر لینے کے بعد پرائیوٹ سیکٹر کے جو سکولز ہیں وہ جاب زفر کرتے ہیں اب آلوجی ٹیچر کے طور پر کام کر سکتے ہیں نمبر سیونت پہ فارم ڈیو سٹوڈنٹ پرائیوٹ سیکٹر کے جو کالجز ہیں وہ جاب زفر کرتے ہیں آپ آلو جی لیکچرل کے طور پر اپنی خدمات سارا انجام دے سکتے ہیں نمبر ایٹھ پیڈیو سنز فارم ڈی کر لینے کے بعد بعض لوگ جو انسی ہیں وہ جو انٹی ٹیسٹ ہوتے ہیں ایم ڈی کے ایٹ وغیرہ اس کو مطلب کے پڑھا رہے ہیں یہ جوبز اس کے اندر آتی ہیں اگر آپ ٹیچنگ کے فیلڈ میں موو کرنا چاہ رہے ہیں نمبر نائنٹھ پیڈیو سنز فارم ڈی کر لینے کے بعد انٹرنیشنل آپورچنٹیز ہیں آپ فارنگ گنٹری میں کہیں بھی موو کر جاتے ہیں اور بھی بہتہاشا جوبز ہیں لیکن یاد رہیں نمبر اف سٹوڈنٹز زیادہ ہیں نمبر اف جوبز کام ہے اس وقت آپ کو اپنے فیلڈ کا اپنے سبجٹ کا گروہ بننا پڑے گا پھر جا کر یہ سٹوڈنٹس اس کی اچھی جوبز افر ہوتے ہیں سو یہ ہماری آج کی وڈیو تھی فارم ڈی کے فال اڈمیشن ٹوانٹی ٹوانٹی فور کے سلسلے میں امید کرتا ہوں کہ آج کی وڈیو آپ سٹوڈنٹ کو اچھی لگی ہوگی نیکس وڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سرا خیار کیے گا فی امان اللہ